سعودی عرب سے رہاک اور ہٹھائی پاکستانی واپس پہنچ گئے پاکستان طریقہ انصاب کے مرکزی رہنمہ سینیٹر ارجاز احمد چودری نے استقبال کیا کہا وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر سعودی حکومت نے قیدیوں کو رہا کیا موزی وارس کے وار لگاتار لاہو سمیت پنجاب میں چھ سب آون نئے کیس ریپورٹ صوبے میں کرونا کا ازدہہ سولہ قیمتی جانے نگل گیا حکومت کی شہریوں سے حکومتی گائیڈ لائنز پر سکتی سے عمل درامت کی اپیل لاہو اور سمیت کرونا سے متاثرہ مختلف ازلا میں آج سے 31 اگز تک لوگ ڈاؤن نوٹفیکیشن کے مطابق تمام ازارات اور سینیما گھر بند رہیں گے دفاتر میں صرف پچاس پیسس سٹاف کی اجازت معاشی سرگرمیوں پر پھر کرونا کے آسیب کا سایا این سی او سی کا نئی پابندیوں کا اعلان تجارتی مراکس آٹھ بجے تک کھلیں گے ہفتے اور اتوار کو چھٹی ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کی تعداد بھی نصف کر دی گئی آج حضیر عظم صاحب نے ایک اور فیصلہ صادر فرما دیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرونا وائرس کے پینڈیمک کو لے کر بہت مزاہ کا خیز ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اب ویکسین لگانے کو کرونا وائرس سے نبٹنے کا واحد طریقہ قرار دے رہی ہے نہ کہ لوگ ڈاؤن نئی پابندیوں پر تاجر پھر سیخ پا کہا ان سی او سی کی لاہور پر پابندیاں مزہ کا خیز ہیں مارکس پر دو گھنٹے کی پابندی سے کرونا کیسے کم ہوگا نئی میر کا سوال کہا پابندی کے فیصلے سے حکومت مزید ناکامیاں سمیٹے گی کرونا کے پھلاو پر وزیر علیہ عثمان بزدار بھی انیکشن کہا ہے احتیاطی تضابیر کرونا پھیر رہا ہے حکومتی گاہیڈ لائنز پر عمل درامت یقینی بنائے خلاورزی پر بلا تفریق کاروائی کی جائے گفرت برداشت نہیں ہوگی دراملٹ فنجاب نے دو سے لے کے شے آگست تک انصداد پولیو مہم کا آغاز کرنا ہے اس سلسلے میں گیارہ ازلا میں ہماری ستائیس ہزار ٹی میں تقریباً نائنٹی فور لائک بچوں کو پولیو کے حفاظتی قدرے فلائیں گی میری تمام والدین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے حفاظتی قدرے پلائیں شہر میں انصداد پولیو مہم جاری سیگیٹری پرائمری ہیلتھ کیئر سارا اسلم نے کہا ہے چھے آگست تک گیارہ ازلا میں انصداد پولیو مہم بھرپور انداز میں جاری رہے گی انصداد پولیو کی ٹیموں کے ساتھ والدین تعاون کریں سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ کیئر آمیر جان کا جناہ اسپتال کا دورہ ایمیس جناہ اسپتال ڈاکٹر یحیہ سلطان نے استقبال کیا اسپتال کے انتظامات سے مطالق بریفنگ دی سیکیٹری صحت نے مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات وزیراعظم عمران خان نے اہم اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم عمران بزدار خصوصی بریفنگ دیں گے اجلاس کے دوران بلدیاتی انتخابات کی تیاری اور اقدامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکیٹری ایرم بخاری کی زیر صدارت اجلاس یوم آزادی جوشو خروز سے منانے کا فیصلہ ایرم بخاری کہتی ہیں صوبے بھر میں جشن آزادی کی تمام تقاریب کرونا ایس او پیس کے تحت ہوں گی محرم الحرام میں قیام امن کا مشن سی سی پیو ان ایکشن مارڈل ٹاؤن اسلام پورا کے دورے جلوسنگو ریوٹ کا جائزہ اکابرین سے ملاقات امن کمیٹری کے ارکان بھی سی سی پیو سے ملے پی آئی اے کا آشورہ پر ایراک کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان لاہور اسلام آباد اور کراچی سے نجف کے لیے براہ راست پروازیں چلائی جائیں گی گیارہ آگز سے فلائٹ آپریشن کا آغاز ہوگا شہزاد اکبر نظیر چوہان میں ٹیلی فانک رابطہ دونوں رہنماؤں کا سٹام پیپر پر صلح نامہ لکھنے کا فیصلہ صلح نامہ عدالت میں جمع کروایا جائے گا فیاض چوہان نے کہا معاملہ صلح صفائی سے منطقی انجام کو پہنچے گا شہزاد اکبر کے ساتھ ناظر نظیر چوہان کا سٹینڈ لینے پر سپیکر کو خط اظہار تشکر کہا مسلمان ہوں اور خطب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں سبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے معاملہ حل کروانے میں اہم کردار ادا کیا نظیر چوہان کے پرڈکشن آرڈر میں رکاوت ڈالنے والوں کا محاسبہ ضرور ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی نے بتا دیا کہا نظیر چوہان کی جان بچانے پر وزیر جیل فیاض چوہان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں فہاشی اور اریانی کا کلچر اسلامی تحسین پر حملہ آبر جنسی استحصال کے واقعات میں اضافہ لمحہ فکریہ ہے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں سیکولر لابی خاندانی نظام کو تباہ کرنے پر تلی ہے حیاء کا کلچر آن کرنا ہوگا اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں رد و بدل دودھ، دال مسور، صفی چنے، مچن اور بیف مہنگا دال چنہ، دال ماش، دال مونگ سستی کالا چنہ اور بیسم کی قیمت بھی کم نئے قیمتوں کے اطلاع کے لئے نوٹیفیکیشن جاری اس کو کابوسیدہ ترسیلی نظام موت بانچنے لگا چوبیس گھنٹے میں تین لائن ون کرنچ لگنے سے جان بہاک ایک زخمی ایک لائن ون مصطفیٰ ٹاؤن، دوسرا سمنہ بعد، تیسرا کوٹ خواجہ سعید میں جان سے گیا نماز جنازہ پڑھنے والا خود موت کا شکار ہو گیا لیسکو سبدوین کہنا کی مبینہ غفلت بستی عید کا ہمیں نماز کے لیے جانے والے حاج صدیق کو بجلی کے پول سے کرنٹ لگ گیا اہل علاقہ کا مظاہرہ احتجاج ایل پی جی ریفلنگ کے خلاف پولیس کا ایکشن چیئرمن ایل پی جی ایسوسیشن کا آئی جی کو خط کہا کاروائی کا اختیار ظلہ انتظامیہ کو ہے حکام غیر میاری سلنڈر بنانے والے کارخانے بند کروائیں اور موسم کی ایک بار پھر کروٹ صورت کی انٹری بادلوں کا بھی مچر گشت 32 ڈگری احساس کے ساتھ درجہ حرارت 28 ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ حفظ کا راج برقرار محکمہ موسمیات کی بارش کی بھی پیش گوئی خبریں لاہور کے رنگ لیئے میں ہوں عدیل وزوی اور میں ہوں شمائل انیاز ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ سعودی عرب سے رہائی پانے والے 28 پاکستانی وطن واپس پہنچ چکے ہیں اور پی ٹائی کے سینٹ میں پارلیمانی ریڈر سینٹر ایجاز چودری نے استقبال کیا ہے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر سعودی حکومت نے قیدیوں کو رہا کیا قیدیوں کو رہا کرنے پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں سعودی عرب سے رہائی پانے والے 28 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے ہیں پی ٹائی کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سینٹر ایجاز چودری نے استقبال کیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر سعودی حکومت نے قیدیوں کو رہا کیا قیدیوں کو رہا کرنے پر سعودی حکومت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں یہ کہا گیا سینٹر ایجاز احمد چودری کی دانب سے جنہوں نے استقبال کیا ہے قیدیوں کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر سعودی حکومت نے قیدیوں کو رہا کیا مزید کا کہتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں میں تمام آپ میڈیا کے حباب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں میں جناب وزیراعظم کے بحاف پہ یہاں پر اپنے سعودی عرب کے اندر جو پاکستانی تھے جو وہاں پر جیلوں کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے مبووظ تھے ان کو خوشامدید کرنے کے لیے لاہور ائرپورٹ پہ وزیراعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق آیا ہوں اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے عید کے قریب باسٹھ جو لوگ تھے وہ پاکستان آئے تھے اور آج اٹھائیس باقی ماندہ لوگ آئے ہیں اور یہ ہمارے لیے بھی بہت یہ تبنار اور خوشی کی بات ہے کہ ایک مسیبت کے اندر وہ تھے اور وہاں سے وہ آزاد ہو کر پاکستان آئے ہیں اور میں نے ان سے بات کی ہے یہ چار پانچ دوست میرے ساتھ باہر آئے ہیں باقی جو امیگریشن کا پروسس ہے اسے مکمل کر رہے ہیں وہ بھی انشاءلہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے ہم یہاں پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی اپیل کے اوپر ان کی ریکویسٹ کے اوپر انہیں رہا کیا اور انہیں اپنے پیاروں سے اپنے گھار والوں سے اپنے بہن بھائیوں سے بچوں سے ماں باپ سے ملنے کا